السلام علیکم پاکستان نیوی میں پاک بحریہ میں اگر آپ جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹورنٹس کے لیے بھی اپورچنٹیز ہیں اور اپلائی کی آپ کو مکمل تفصیل ملے تو ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا آپ کو نیوی میں اپلائی کرنے کا مکمل میتھر اگر جانا ہے تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کریں پاک نیوی بحریہ میں نوکریوں کے لیے ان میں اپلائی کرنے کے لیے مکمل تفصیل اور ایڈورٹ آزمنٹ کی اس کی مکمل انسٹرکشنز ملیں گی سب سے پہلے نمبر پر بتا دیں صرف میل کینی ریٹس سٹیزن پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی عمر سولہ سال سے لے کے اکیس سال تک ہے آپ کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے آپ میریٹس ان میریٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی ایف ایس ای ایڈوکیشنز کمپلیٹ ہونی چاہیے سکسٹی پرسنٹ مارکس پہ اور آپ نے پارٹ ٹو میں سکسٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ آپ کا جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں جو مارکس بنتے ہیں اس کی جیٹیلز فزکس میتھ کمیسٹری سبجیکٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں فزکس میس کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں فزکس میتھ سٹیرس والے اپلائی کر سکتے ہیں بارہ نومبر سے لے کے چھبیس نومبر دوہزار تیز ساک اس کے لیے آن لائن ریجسٹریشن اوپن ہے آپ کو اس میں اپلائی کی مکمل تفصیل ان کے اوفیشلی لنک سے جا کے بتاتے ہیں لیکن تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے چینل ورڈ سے آن لائن پہ تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں آپ کو کسی بھی گورنمنٹ جاب سٹورنٹس کے لیے اپڈیٹ ایجوکیشنز کی تفصیلات کی کسی بھی کالج کی یونیورسٹی کی اپلائی کے میتر کے ساتھ گورنمنٹ سکیم اور انٹرنیشنل لیوز پہ ویزوں اور جابز کی بھی تفصیلات کی ڈیٹیل سے روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ ملیں تو اس چینل کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ ورڈ سب فیس بک کے ذریعے لازمی شیئر کریں اب آپ جب اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے یہ ایڈورٹ آزمنٹ کی ڈیٹیل جاننے کے بعد یہاں پہ وزیٹ ہیر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا پی این کی ایڈیٹ دو ساتھ چوبیس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پی این کی ایڈیٹ کے لیے یہاں پہ اس کا کرائیٹیریا آپ کے پاس لکھا وہ آ جائے گا جس کو فالو کرنے کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے جو آپ کے پاس ڈاکرمنٹس ریکوارڈ ہیں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے آپ یہ ڈاکرمنٹس اکٹھا کر کے ہی اپلائی کر سکیں گے آپ نے جو بھی اس کا سلیک کرنا ہے سینٹر اپنے نزدی کی تیسٹ ریٹ آپ جو سی سلیک کرنا چاہتے ہیں انتیس یا تیس آپ وہ سلیک کریں گے اور ٹائم بھی آپ اپنی مرضی سے سلیک کر سکتے ہیں نیچے ہی آنے کے بعد کینڈیٹ ٹائپ کریں گے سویلین یا سرویس کے لیے جس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور مجودہ تصویر کو آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا جس کا سائز صرف بیس کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ری سائز کے بھی انہوں نے آپشن زی بھی ہیں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو اپنا بے فارم یہاں پہ لکھیں گے فادر نیم اور فادر کا آئی ڈی کارڈ نمبر اپنی ڈیٹ اور برت یہاں پہ پہلے منت ڈیٹ ڈیئر اور اسی طرح آپ میل ہی ظاہری بات اپلائی کریں صرف میل ہی اہل ہیں اور آپ کی ہائیڈ کتنی ہے وہ آپ آکر ٹائپ کریں گے پانچ فوٹس جتنی بھی آپ کی انچ ہے وہ آپ ٹائپ کریں گے آپ شادی شدہ ہیں یا گھر شادی شدہ آپ کا ریجن الحمدللہ اسلام ہے مسلم آپ ٹائپ کریں اور کون سے صوبے سے آپ اس کے لئے اپلائی کریں ہیں دو مثال آپ کا لازمی بنا ہونا چاہیے جس شہر کا بناب ہے اور ای میل یہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے جو گھر کا اڈریس ہے یعنی کہ اگر آپ کا پوسٹر ڈیس اور پرمنٹ سیم ہے تو لکھیں اگر الہیدہ لہتا ہو یہاں پہ الہیدہ منشن کریں موبائل نمبر اپنا ٹائپ کریں جس کا نیٹ ورک چینج نہیں ہونا چاہیے پلس نائن ٹو لازمی لگائیں اور فادر کا موبائل نمبر آپ نے الہیدہ سے ٹائپ کرنا ہے دونوں کے فون نمبر الہیدہ ہونے چاہیے کون سے ڈیگری او لیول کیا ہے یا سائنس میں کیا ہے کون سے بور سے آپ نے میٹر کمپلیٹ کیا ہے اسی طرح آپ کے اپٹین پرسنٹیج کتنی تھی سیکنڈ ڈیئر آپ نے کب کی سیکنڈ ڈیئر میں آپ نے ایف ایس ای کس سبجیکٹ میں کی ہیں وہ آپ ٹائپ کریں گے یا ای لیول کیا ہے اسی طرح آپ نے کون سے بور سے ایف ایس ای کمپلیٹ کی اور آپ کے اپٹین پرسنٹیج لکھنے کے بعد اپلائی آپ کر دیں گے اس میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کو فردر مزید ڈیٹیل چاہیے تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد اپلائی کی مکمل تفصیل جان سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی جاؤبز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز وزانہ کی بنیاد پر ملیں تو وزٹ کریں ویب سیٹس ای جاؤب سٹی ویٹس اپ کے تھرورٹ تمام الارڈ جانے اور انٹرنیشنل نیوز پر آپ کو کسی بھی کنٹری کی جاؤبز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز وزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں تو اس ویب سیٹس کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی روزانہ کی بنیاد پر جاؤس ملتی رہیں تو اس ویب سیٹس کو اپنے موبائل اور کمپیورر سکرین پر پن کر لیں آپ کو الرٹس سب سے بہلے دی جا سکیں آخر میں اگر آپ فرس ٹائم چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ ورسا فیس بک کے ذریعے لازمی شیئر کریں اللہ حافظ